پاکستان ہے اس کی جو ایکونوی ہے وہ ایلیٹ طبقات کیلئے ہے غریبوں کیلئے نہیں یہ دنیا کا وہ ملک ہے کہ جس میں روزانہ غریب لوگ محنت کر کے پسینہ بہا کے اپنی محنت کی کمائی مالداروں کے جیبوں میں ڈال دیں ون پرسنٹ ری پبلک پریویلج کلاس کا ملک اشرافیہ کے نام پر بدماشیہ کا ملک یہ پاکستان آپ سترہ اشاریہ چار عرب ڈالر یون ڈی پی کہتا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہ پریویلجز میں ٹیکس کانسیشنز میں ٹیکس ایویزن میں گرانٹس میں اور سبسیڈیز میں لیتے ہیں سترہ اشاریہ چار عرب ڈالر پچاس فیصد بجڑ ہے پاکستان کا اور یہ کون لے رہا ہے دس طبقات ہیں جس میں سے کارپوریٹ سیکٹر بڑی بزنس میں اور جاگردار ملٹری بیورکریسی اور سیول بیورکریسی یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پانچ جو یہ لیتے ہیں آپ اندازہ کر لیں آپ اندازہ کر لیں کہ ایک غریب آدمی پجلی کے بل میں گیارہ قسم کے ٹیکس دیتا ہے لیکن جو سپریم کورٹ کا جج ہے اس نے آرڈر پاس کیا ہے کہ جو میری تنخواہ ہے وہی ریٹائرمنٹ پر میری پینشن ہو اور آپ کو بتائیں انہوں نے یہ آرڈر بھی پاس کیا ہے کہ اس پینشن میں سے وہ ٹیکس ایگزیمٹیڈ ہوگا یہ کون سے جج صاحب ہے سب یہ سپریم کورٹ کے تمام ججز میں آپ کو ایک اور دلچسپادہ دو شمار بتاؤں آپ ذرا اس پر سیڈی کر لیں پاکستان میں جو ابھی پینشن کی اضافہ ہوا حکومت نے کیا تو آپ کو بتائیں جو سپریم کورٹ کے جج تھے ان کی پینشن کتنی بڑی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے پر مند بڑھ گئی بڑھ گئی یورکریٹس کی بڑھ گئی چالیس ہزار روپے پر مند آپ کو بتائیں جو کم سے کم پینشن لیتے ہیں جو بیس ہزار روپے والے ان کی پینشن کتنی بڑی تین ہزار پانچ ہو آپ کو بتائیں پاکستان میں جو کم سے کم تنخواہی اور زیادہ سے زیادہ جو کم سے کم پینشن ہے اور زیادہ سے زیادہ پینشن ہے اس میں ریشو کیا ہے ایک نسبت بہنوے ایک نسبت بہنوے یعنی جو کم سے کم پینشن لے رہا ہے اور جو زیادہ زیادہ پینشن لے رہا ہے وہ ایک نسبت بہنوے اور آپ کو بتائیں برطانیہ میں یہ ریشو کتنا ہے ایک نسبت گیارہ یہ ظلم کا نظام ہے یہ ظلم کا نظام ہے یہاں پہ یعنی شاہ سے آگے شاہ کے بندے والی بات ہے نہیں جی یہاں پہ برنیس کا نظام ہم نے اتنا آگے کھیج دیا یہاں پہ اتنا مطلب یہ ہے سیول بیورکریسی ملٹری بیورکریسی ججز حکمران سیاستدان یہ کھا رہے ہیں اس ملک کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت یہ ایک تو کرپشن ہے نا وہ تو میں آتا ہوں وہ تو دوسری بات ہے وہ تو اس کے علاوہ ہے یہ وہ ہیں جو انہوں نے جائز اپنے لئے رکھے ہوئے ہیں جائز مرات جو جائز مرات رکھے ہوئے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی اس دن میں نے سینٹ میں یہ ایشو اٹھایا تھا دو سو ریٹائر افسران ایسے ہیں سیول ملٹری بیورکریسی کے کہ جو بیورونی ملک ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بیورونی ملک ہیں اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈالروں میں پنشن دی جائے ان کو ڈالروں میں پنشن دی جاتی ہے یہ آرٹیکل ٹونٹی فائیو کی بھی خلاف ورزی ہے اور پنشن رولز کی بھی خلاف ورزی ہے دو سو ملین روپے سالانہ ان کے اوپر خرچا رہے ہیں آپ اندازہ کر لیں یہ صورتحال ہے یہ صورتحال تو یہ تو یہ دوسرا پھر کرپشن کرپشن کا تو میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنا دوں چینی مافیا نوے روپے سے دو سو روپے پر آٹھا مافیا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یوریاب جو قادر پھر دو ہزار روپے اس کی اور غائب ہے اس وقت کسان بیچاروں کو مارکیٹ میں نہیں ملتا کتنی تکلیف میں ہیں ہماری کسان یہ تو اپنی جگہ ہے اس پہ تمہیں بات نہیں کرتا یہ تو ایک ایسی چیزیں جس پہ ہم پھر کانٹرول نہیں کر پائیں گے آپ صرف آئی پی پیز کو لے لیں ان کی کیپیسٹری چارجز کے مد میں اس سال پاکستان دو ہزار دو سو ارب روپے ان کو دے گا کیپیسٹری چارجز کا مطلب ہے بجلی ناب بنانے کے پیسے دینا بجلی ناب بنانے کے دو ہزار دو سو ارب روپے اور میں نے یہ بار بار کہا ہے کہ جب تک آئی پی پیس ہے پاکستان میں پاکستان میں سال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بجلی سستی ہو جائے اور بجلی سستی نہیں ہوگی تو آپ کی انڈسٹری آپ کا ایکسپورٹ آپ کا اگری کلچر آپ کا کوئی چیز پاکستان میں سستی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ سب کنیکٹڈ ہیں بجلی کی قیمتوں کے ساتھ اچھا یہ آئی پی پیز جو تقریباً مور دن ہنڈر آئی پی پیز یہ کس کے ہیں یہ سب جرنیلوں کے سیاستدانوں کے و کمرانوں کے یہ ان کے ہیں آپ دیکھیں یہ سب فراد انہوں نے کیا ہے بالکل فراد کے آپ کو بتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کارخانے لگائے ہیں یہ کارخانے بھی قوم کے پیسوں سے لگائے ہیں یعنی وہ جو ان کو 30 پرسنٹ اپنی دینی تھی وہ انہوں نے بیرونی ملک سے جو کارخانے منگوائے ان کے ساتھ لین دین کر کے وہ بھی انہوں نے اور انوائسنگ کر کے وہ بھی اسی میں ڈال دی یہ بہت بڑا فراد ہے اور اس وقت پاکستان جو ہیں وہ اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن گئے اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے یہ بہت بدقسمت ہے موسیقی موسیقی